لیبر ہے اس میں اگر آپ ایک مشین اگر چلا رہے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی کاریگر آپ کو چاہیے صحیح ہے تو ایک اس کے لیے ہیلپر چاہیے ہو جو اس کو مال کو پیک کریں ایسا سیٹ اپ ہو جو اپنے گھر میں لگایا جا سکے جو اڑائی سے تین مرلے میں ہو یا دو مرلے میں اپنی ایک فیکٹری کھڑی کری جا سکے اور آل پاکستان میں وہ کاروبار چلنے والا ہو تو آج حاشم صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں انہوں نے ایک اچھا سیٹ اپ ماشاء اللہ لگایا ہو ہے بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا خاصا بزنس ماشاء اللہ چلا رہے ہیں ایک چھوٹے سے سیٹ اپ سے آپ کیسے یہ کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ کاروبار ہے کیا اے ٹو زی انفرمیشن سے لے کے دیں گے سر بتائیے گھر اس مشین کو کہتے ہیں کیا ہیں یہ سیمی آٹو ہوتی ہے ایک انجیکشن ہوتی ہے آٹو میٹنگ مشین یہ مینویل ہوتی ہے مینویل ہوتی ہے اچھا تو یہ وہ مشین کا اور اس کا یہ فرق ہے کہ بس پروٹریکشن تقریباً سیم ہے دونوں کے اس پر خرچہ مشینری اس کی ادھر مہنگی ہاتی ہے چائنا سے بھی ہاتی ہے یاپان سے ہاتی ہے تو یہ تقریباً ادھر سے یہ مشین ہے کہ بانجاتی ہے کھو ڈائی تین لاک میں ڈائی تین لاک کی مشینری آج کال دو ادھر بائٹ کے والے سے بانجاتی ہے آج آجاتی ہے مٹیریل مل جاتا ہے ادھر سے آسانی سے یہ لوکل بھی مل جاتا ہے اور ہم یہ ادھر باہر سے بھی آتا ہے جو کین کا مٹیریل ہوں وہ ہم باہر سے مگواتے ہیں کین کا باہر سے آتا ہے باہر سے آتا ہے یہ سعودی عرب یا دبائی سے لیکن مانڈی یہاں پہ ہوگی مانڈی ادھر ہے کراچی میں بہت بڑی مانڈی ہے پھر ادھر فیصلہ باز میں بھی جی جی ہم ادھر سے بھی لے لیتے ہیں کراچی سے بھی مگوال لیتے ہیں سر مشینری کی شہر سے ملے گی مشینری ہم نے خود تیار کروائی ہے ادھر سے آپ سے اگر کونٹیکٹ کیا جائے تو مشینری آپ اویلیبل کر دیں گے بلکل مشینری اویلیبل ہو جائے گی ان کے سیٹ اپ پہ آکے وزڈ کر سکتے ہیں یہ جو دانا بگہ رہا ہے یہ پلاسٹک ہے ٹھیک ہے یہ کہاں سے ملے گا کس مانڈی سے ملے گا یہ لوٹے کا مٹھیر ہوتا ہے یہ تقریبا نہیں تر سے فیصلہ باز سے مل جاتا ہے عام طور پر فیصلہ باز عام مل جاتا ہے لاہور میں بھی کافی بڑی مارگی ڈسکی گجرہ والا میں ہیں تو ہم تقریبا نہیں تر سے لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور کین کا بھی مال آسانی سے مل جاتا ہے آجی آسانی سے مل جاتا ہے ٹھیک ہے سر اگر اڈائلہ کی مشینری ہمیں چاہیے کاروبار سٹارٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ مشینری کے کوئی اور مشینری بھی چاہیے اس کے ساتھ ڈائی ہے اچھا ڈائی وہ جس طرح کی بھی آپ نے وہ بنانی ہے جو بھی بننی ہے وہ ڈائی تقریباً بچاس سے ساٹھ زار کی یا سترہ زار کی بن جاتی ہے ڈائی ٹھیک ہے وہ بھی ہر شہر میں بن جاتی ہے بن جاتی ہے ادھر سے بھی ہم بنوالتیں ہیں ادھر بھی برکشاہ پہ ہیں یا ہم گجرہ مالا سے بنوالتیں ادھر اچھے ڈائی میکر ہیں یعنی کہ صرف ڈائی اور مشین لے کے کام چلایا جا سکتا ہے کام چلایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس سے ساتھ پھر راہ مٹیریل کتنے کا چاہیے تاکہ پہلے مہینے کا کام ہم چلا سکیں راہ مٹیریل تقریباً یہ سارے دن میں تقریباً تین سے چار دانے کے بیگ جو ہوتے ہیں سو سے سوہ کلو تاک اس کی پروٹوٹرکشن ہے اچھا اچھا یہ ایک دانے کا بیگ جو اس وقت آرہا ہے اب تقریباً چھ ساڑھے چھ ہزار کا آرہا ہے یہ لوٹے کا اور کین کا ساتھ کین کا تقریباً اب جو ڈالر کے بیگ سے ریٹ بڑھ گئے ہیں اب تقریباً دا سہ ہزار کے قریب دانے کا ایک بیگ ہے کس نے کیجی کا ہوتا ہے جی وہ پچیس کیجی کا اور لوٹے کا بھی پچیس کیجی کیا پروٹیکشن رہتی ہے ساروں ایک بیگ میں سے لوٹے کی اور اپنے کین کی یہ تقریباً یہ سو گلو میں اصل میں اس کی لوٹے کی یہ جو آپ نے بھی دیکھا ہے جو اس کی جو ویسٹ ہوتی ہے جتنے وزن کا لوٹا ہوتا اتنے وزن کی اس کی ویسٹ ہوتی ہے صحیح ہے تو اس کو ہم ری سائیکل کرتے ہیں وہ ہمارے پاس کریشن بھی لگا ہوگا ہے اچھا وہ بھی لینا پڑے گا سار پھر اگر زیادہ کام وہ کریشن بھی تقریباً بن جاتا ہے لاکھ ڈیل لاکھ میں وہ بن جاتا ہے بن جاتا ہے وہ ضروری ہے اگر بائی سے بھی لوگ کروا لیتے ہیں کچھ ویکنی ایسی ہیں انہوں نے نہیں بھرویا وہ بائی سے بھی لے لیتے ہیں لیکن ہم نے ہمارے پاس آئیلیبل ہے ہم اس کو روزانہ اس میں کلرز ہوتے ہیں لگ لگ تو جو کلر کی ہوتی ہے وہ ہم اس کو کریش کرتے ہیں تو نئی دانے کے ساتھ کو دوبارہ ایڈ کر لیتے ہیں اس کو پھر ایک کریشن بھی میں کہتا ہوں رکمنٹ کیجئے گا کہ لگانی چاہیئے ساتھ بلکل لگانی چاہیئے اگر بائی سے آپ کروائیں گے تو تقریباً آپ کو دس سے بار اربے کیجی اس کا کرچہ بڑھ جائے گا اگر آپ خود اس کو کریشن ایک بار لگ جائے گا تو وہ آپ کو تین جار اربے میں بھی ہو جائے گا آپ کو اس سے کبھی فرق بڑھ جائے گا بلکل سر کریشن مشین ہو گئی اور یہ مشین ہو گئی ساتھ رام ڈیل بھی رکھنا ہے سمپل بات ہے جو تیار شدہ مال ہے وہ بھی رکھنا ہے اس کے لیے ٹوٹل جگہ اور کتنی درکار ہوگی ساتھ اپ کو لگانے کے لیے اس کے لیے جگہ جو آپ کو تقریباً مشینری کے لیے ڈھائی مل لے گئے آپ کو مل جائے اس میں دو مشینہ لگ جاتی ہیں آرام سے تو میٹیریل بھی رکھا جاتا ہے اس میں اگر ڈھائی سے پانچ مل لے گا ہو جائے تو اس میں گدام بھی کافی بڑھا جو ہے کہ آپ کے پاس ہے وہ اگر آپ کو سٹور کرنا جاتے ہیں کسی آئیٹم کو تو وہ بھی آپ کے پاس ہو جائے اگر ڈھائی سے پانچ مل لے تھا کہ تقریباً یہ نا چاہیے سر آپ کے خیال میں لوٹا وغیرہ سٹارٹ میں بنائی جائے یا کین بنائی جائے یا تھرڈ ایٹم بنائی جائے جس میں اگر بندہ نئے آئے اس کو کام از کام فائدے میں جائے اس کا بزنس رننگ میں چلا جائے لوٹا ٹھیک ہے لوٹا ٹھیک ہے بہترین چیز ہے اس کے لیے ٹھیک ہے اس کی مارکیٹ دے تھا یہ تو ضرورت کی چیز اس کی زیادہ ہوتی ہے سر پھر تجربہ اس فیلڈ میں تھوڑا بہت ہونا چاہیے یا ایسے ہی تھوڑی انفرمیشن لے کے کام کیا جا سکتا ہے ظاہرہا کو ایک دو ماہ کا تجربہ بندہ کر لے تھا اگر کسی نے کام ظاہرہا کو نیا شروع کرنا ہے وہ کچھ انفرمیشن لے گا تو پھر ہی ہے نا سر اس کے لیے لیبر کتنی درکار ہوگی اندازاً اگر کوئی بندہ چلانا چاہتا ہے اس میں اگر آپ ایک مشین اگر چلا رہے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی کاریگر آپ کو چاہیے صحیح ہے تو ایک اس کے دا ہیلپر چاہیے جو اس کو مال کو پیک کریں جو بھی اس کے چھوٹے موٹ جو کام ہوتے ہیں کام اس کم دو بندے ہوں تو چلایا جاتے ہیں دو بندے ہوں تو کام چل سکتا ہے صرف پاکستان کے ہر شہر میں یہ کاروبار کیا جا سکتا ہے کیا جا سکتا ہے لیکن مارگیٹ کے حسابتیں ہیں میں فیصلہ باد میں ملتان میں گجناہ والا لاہور یہ بڑی مارگیٹے ہیں ان میں آسانی سے مار جو ہے نا وہ سیل ہو جاتا ہے صحیح ہے باقی لوگ ہم چھوٹے شہروں میں بھی کر رہے ہیں کام میرے خیال سے پانچ لاکھ تو مینیم انویسمنٹ بنتی ہے ہاں جی پانچ سی لاکھ سے کام سکتا ہے پانچ سی لاکھ سے اگر کام سر سٹارٹ کیا جائے تو کیا پرسنٹیج آپ بتا دیں وہ بیٹ کے پیچھے یا مطلب اس طرح اتنی پرسنٹیج رہتی ہے پروفٹ کی یہ دو سے ٹائیزار روپیہ نا یہ مشین بارہ گھنٹے میں دے جاتی ہے اگر اس کو چوبیس گھنٹے چلائے تو یہ پانچ ہزار تقریباً آپ کو نا ایک مشین دے سکتی ہے پانچ ہزار روپیہ ڈیلی کا ڈیلی کا ٹھیک ہے تقریباً ڈیڑھ سے دو لاکھ روپیہ ہمیں ہی نہ کمیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے سر میں نے مشین لے لی سیٹ اپ ہم نے لگا لیا ہم نے لوٹا تیار کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ کین ویرا بھی تیار کر رہے ہیں اس کی مارکیٹنگ کے حوالے سے بات کیجئے گا کیسے سیل کرتے ہیں کہاں پہ سیل ہوگی کیونکہ پروڈکٹ بنا آگے بندہ بیٹھ جاتا ہے اس کو پریشانی آتی ہے کہ میں اس کو سیل کیسے کروں گا اس کا سیل پوائنٹ جو ہوتے ہیں یہ پلاستر کی جو کراکری کی دکانیں ہوتی ہیں یہ ان پہ سیل ہوتا ہے تو پیصلہ باد میں ہیں کافی مارکیٹر جہنگ بزار میں اس کے علاوہ سائٹوں میںiero د욱ی مارکیٹریں یقین کی مارکیٹریں جب دکانیں ہوتی ہیں ہم بھی جاتے ہیں کوئ rebirth چھونے کے لیے جہن جہanse بھی بندہ... زیادہ ہم بیسے کام کرتے ہیں آن لائن کچھ شہروں میں ہم خود بھی جاتے ہیں صحیح اچھا سیر بجلی کی خرچے کے حالے سے بتائیے گا سنگل فیس بے یہ چل جاتی ہیں مشینیں نہیں سنگل فیس بے نہیں اس کے لیے آپ کو 3 فیس میٹر چاہیے بجلی کے بل کے حالے سے بتائیے گا کتنا مہینے کا آئے گا اگر 8 سے 10 کینٹے ڈیلی ہماری مشینیں چلتی ہیں 8 سے 10 کینٹے اگر آپ کی ڈیلی مشین چلتی ہے تو اس کا بجلی کا ہے نا وہ بیس سے پچیز زالتا ہے بیس سے پچیز زالتا ہے صحیح پہلے تو کم ہاتا تھا صحیح حاشم صاحب نے بتایا کہ انہوں نے ایک مشین لگائی ہے ایک ریسر لگائی ہے اور ساتھ جو ہے وہ اپنا مال لے کے ڈانا وغیرہ لے کے ڈوٹا بنا رہے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ کین بنے رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ایک دو پروڈکٹ اور بنا کے ان کا کہنا ہے کہ پانچ سے چھ لاکھ رپے اگر آپ لگاتے ہیں تو مہانہ آپ ڈیڑھ سے دو لاکھ رپے ہمیں اینہ کما سکتے ہیں کوشش ہوتی ہے اسی طرح کوئی بزنس آئیڈیا ہو کوئی چھوٹا موٹا سیٹا کوئی وزٹ کراتے نہیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ